بسم اللہ الرحمن الرحیم مرکب وہ لفظ ہے کہ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے حاصل ہو مرکب کی دو قسمیں مفید غیر مفید مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا خاموش ہو جائے تو سامنے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں جملہ کی دو قسمیں جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ مرکب وہ لفظ ہے کہ جو دو یا دو سے زیادہ کلموں سے حاصل ہو مرکب دو قسم پر ہے مرکب مفید مرکب غیر مفید مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا خاموش ہو جائے تو سامن کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں جملہ دو قسم پر ہے خبریہ اور انشائیہ بہارا مرکب وہ لفظ ہے کہ جو دو کلمہ یا زیادہ سے حاصل ہو اور مرکب دو قسم پر ہے مفید اور غیر مفید مرکب مفید وہ ہے کہ جب کہنے والا اس پر خاموش ہو جائے تو سامے کوئی خبر یا طلب معلوم ہو جائے اس کو جملہ کہتے ہیں اور کلام بھی پس جملہ دو قسم پر ہے خبریہ اور انشائیہ آگے بتائیں کہ جملہ خبریہ وہ ہوتا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے جملہ خبریہ کی دو قسمیں ہیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ وہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہوتا ہے اور جیسے زید عالم ہے جملہ اسمیہ کے پہلے جز کو مصند دلائے اور مبتدہ کہتے ہیں اور دوسرے جز کو مصند اور خبر کہتے ہیں جملہ فعلیہ وہ ہے کہ اس کا پہلا جز فیل ہو اس کا پہلا جز جو ہے وہ فیل ہو دوسرا جز مصند الیہ ہوتا ہے اس کو فائل کہتے ہیں دوسرا جز جو ہے وہ مصند الیہ ہوتا ہے اور اس کو فائل کہتے ہیں اور پہلا جز فیل ہوتا ہے تو جملہ خبریہ وہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے جملہ خبریہ کی دو قسمیں جملہ اسمیہ جملہ فیلیہ جملہ اسمیہ وہ ہے کہ جس کا پہلا جز اسم ہو جیسے زیدن عالمون اس کا پہلا جز مسند علیہ اور مبتدہ ہوتا ہے دوسرا جز مسند اور خبر ہوتی ہے اور جملہ فیلیہ وہ ہے جس کا پہلا جز فیل ہو اس کا پہلا جز تو فیل ہوتا ہے لیکن دوسرا جز مسند علیہ ہوتا ہے اور اس کو فائل بھی کہتے ہیں اور ایک فیدہ بیان کیا کہ مسند حکم ہوتا ہے مسند علیہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر حکم جاری کیا جائے اور ایک اور فیدہ بیان کیا کہ اسم مسند اور مسند علیہ دونوں بن سکتا ہے فیل صرف مسند ہوتا ہے مسند علیہ نہیں ہوتا اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند علیہ ہوتا ہے یہاں تک ترجمہ فصل سمجھ کے جملہ خبریہ وہ ہے کہ اس کا کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف کیا جا سکے اور وہ دو قسم پر ہے پہلی قسم یہ ہے کہ اس کا جز اول اسم ہو اور اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں اس کا پہلا جز مسند علیہ ہے اور اس کو مبتدا کہتے ہیں دوسرا جز مسند ہے اور اس کو خبر کہتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جس کا جز اول فیل ہو اور اس کو جملہ فیلیہ کہتے ہیں دوسرا جز مسند علیہ ہوتا ہے اور اس کو فائل کہتے ہیں اور سمجھ کے مسند حکم ہے مسند علیہ وہ ہے کہ جس پر حکم ہو اور اسم مسند اور مسند علیہ ہو سکتا ہے فیل مسند ہوتا ہے مسند علیہ نہیں ہوتا اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند علیہ ہوتا ہے اور آگے بتایا کہ جملہ انشائیہ وہ ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے اس کی چند قسمیں ہیں عمر یعنی کسی بات کا حکم کرنا جیسے عذرب نہیں یعنی جسی چیز سے روکنا جیسے لا تذرب تو مت مار اور استفہام یعنی کوئی بات پوچھنا جیسے حل ذرہ بزید ان کے عزید نے مارا تمنی کسی چیز کی خواہد ظاہر کرنا جیسے لئیت زیدن حاضر ان کاش زید حاضر ہوتا اور ترجی یعنی کسی چیز کی امید رکھنا جیسے لا اللہ عمران غائب شاید کہ عمر غائب ہے امید ہے کہ عمر غائب ہے اور عقود یعنی معاملات جیسے بے تو میں نے بیچا وشت رہے تو میں نے خریدا اور نداء یعنی کسی کو پکارنا جیسے یا اللہ عرض یعنی کسی چیز کی ترخواست کرنا جیسے اللہ تنزلو بنافت و سیب خیرہ تم ہمارے پاس کیوں نہیں آتے کہ تم پہنچو خیر کو اور قسم جیسے واللہ العذر بننا زیدن اللہ کی قسم میں زید کو ضرور باروں گا تعجب جیسے ماں احسن ہو کس چیز نے اس کو حسین کر دیا اور احسن بھی وہ کس قدر حسین ہے یہاں تک ترجمہ دیکھیں اور سمجھ کے جملہ انشائیہ وہ ہے کہ اس کے کہنے والے کو سچ اور جھوٹ کے ساتھ متصف نہ کیا جا سکے اور وہ چند قسم پر ہے عمر جیسے تو مار نہیں جیسے تو مت مار استفہام جیسے کیا زید نے مارا اور تمنی جیسے جیسے شاید کہ عمر غائب ہو اور اخود جیسے میں نے بیچا میں نے خریدا ندا جیسے یا اللہ ہو عرض جیسے کیا تم کیوں ہمارے پاس نہیں آتے کہ پس تم پہنچو خیر کو اور قسم جیسے اللہ کی قسم میں زید کو ضرور باروں گا تعجب جیسے اس کو کس نے حسین کر دیا اور وہ کس قدر حسین ہے